حیدر آباد ارتری تھانا کی حدود بھینس کالونی کے قریب گوٹ سالے بھاگل میں قبضہ مافیا مختیار مگل اور مشتاق مگل نے اپنا ڈیرہ جمع لیا شاہ مراد لشاری کے پانچ اکڑ زمین پر جالی کاغذات بنا کر قبضہ کیا اور جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں مزید جانتے ہیں غلام حسین چانڈیو کی اس ریپورٹ حیدر آباد ہٹڑی تھانا کی حدود بھینس کالونی کے قریب گوٹ سالے بھاگل مچ اکڑ زمین پر قبضہ مافیا مختیار مگل اور اس کا بیٹا شاہ مراد لشاری کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہا ہے جالی کاغذات بنا کر علاقہ مکینوں کو پریشان کر رہا ہے دوسری جانتے ہیں مختیار مگل نے کچھ روز قبل ایک ملا برادری کے نوجوان کو بھی قتل کروایا تھا ایسی دھمکیاں شاہ مراد لشاری کو دے رہا ہے آج لشاری برادری کی جانب سے سردار غلا مصطبہ لشاری شاہ محمد لشاری اور دیگر اراغین نے احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے عالی اختیاروں سے پرزور اپیل کی ہے کہ مختیار مگل اور اس کے بیٹے کے اوپر قانونی کاروائی کی جائے اور ہمیں تحفظ دیا جائے جالی کاغذات بنوا کر ہمارے گھروں کے اوپر قبضہ کرنا چاہتا ہے جنہوں نے چیف جستدہ پاکستان وزیر علیہ سندھ ڈی آئی جی ہیدر آباد ایس ایس بی ہیدر آباد آر پیو ہیدر آباد سے پرزور اپیل کی ہے کہ اسے قبضہ مافیا کے اوپر قانونی کاروائی کر کر ہمیں تحفظ دیا جائے شاہ مراد الاشاری صاحب کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں ایک خصیص اپنا مغل ہے وہ پہلے ہی بشنی ہے اور وہ بشنائب کرتا ہے جھوٹے کاغذات بنواتا ہے اور کہیں فیصلہ بھی نہیں آتا آج ہم اس لئے کٹھے ہوئے ہیں تاکہ اس کو بتائیں کہ بھائی یہاں تمہاری دال نہیں گلنے والے اور اپنے یہاں سے پیر نکالو اور بھاگو اور جیسے بھاگتے ہو بھاگ کے دکھاؤ پہلے بھی میں اس کو بھگا چکا ہوں اور الحمدللہ میری برادر سے گھرے گا تو پھر میں تو بالکل اس کو نہیں چھوڑوں گا اور یہ غلط کا میں آگے قبضے کرواتا ہے اور ریجسٹریاں کرواتا ہے دوستی میں اور آفیس رون سے ملا ہوئے میں سیس پی صاحب ڈی آجی صاحب کامشنر ہیدر آباد چیف جسٹی صاحب پاکستان کو رکیس کرتا ہوں بھائی ہمارے بندوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے برائے مہربانی شاہ مراد خان کا اس کے ساتھ جو ہے نا اس کی مدد کی جائے جائز مدد کی جائے اگر شاہ مراد خان کا پاس کاغذات ڈاکومیٹس ہیں تو اس کی مدد کی جائے اگر وہ اپنے کاغذات لے کے آتا ہے کسی فیصلے میں لے آتا ہے سیس پی کے پاس لے آتا ہے کامشنر کے پاس لے آتا ہے ڈی آج کے پاس لے آتا ہے تو ہم وہاں جانے کے لئے تیار ہیں کوٹ میں آل لیڈی ہمارا کیس چل رہا ہے ہمارے بندوں کا دکھائے آتا ہی نہیں ہے سیاسی لوگوں کو استعمال کیا جا رہا ہے تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے دیکھیں سیاسی لوگ جو ہے وہ ہر جگہ ہوتے ہیں وہ اپنے مفاد کے لئے کرتے ہیں مدد سیاسی لوگ کیا کریں گے ہم اپنے حق میں سیاست آئے ہیں تو آئے ہیں ہم بھی سیاست دانے ہیں اور سیاست کرتے ہیں ان کو بھی اللہ سمجھائے گا کہ جہاں ہم کھڑے ہیں میں سردہ غلام صفح اللہ شاری وہ مجھے بھی جانتے ہیں اس سے لائے شریف انسان ہوں میں اپنے غریبوں کے ساتھ اپنے بھائی کے ساتھ زیادتی کبھی بھی نہیں ہوں گا بھلے کتنا بڑا سیاست دانی یہاں آ جائے آجی مختیار مغل سے ہماری پارٹنری تھی اس زمین پہ وہ زمین کے ہم نے پیسے بھی دیئے اس کو بھی دیئے جس سے اس نے زمین لی تھی ان سے میری ایگریمنٹ کرائی ان کو بھی پیسے ہم نے دیئے ہیں اور اس نے فراد کیا ہے ہمارے ساتھ اور اس نے جالی ڈاکومس بنائے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر اوریجنل ہیں تو وہ لے کے آئے کوڈ میں ہمارے دو تین کیس چل رہے ہیں اس ایس پی صاحب کو بھی پتا ہے ڈی ایس پی شلگری کو بھی پتا ہے کہیں بھی یہ کاغذ نہیں لے کے آتا ہے وہ تھریٹ دے رہا ہے ترے ترے کا وہ بل رہا ہے کہ ہٹڑی تھانے کی حد میں میں نے پہلے بھی مرڈر کیا تھا وہ آپ کو پتا ہے آپ ہمیں جانتے ہو کہ میں مختیار مغل ہوں جو میں سرعام آدمیوں کو قتل کرتا ہوں آپ اچھا یہ ہے کہ یہاں سے یہ زمین چھوڑ کے جائیں کیوں ہم کیوں چھوڑیں گے کہ یہ ہماری ذات زمین ہے ہمارے یہاں گھر ہیں ہمارے فیملی کے ساتھ دو تین گھر ہیں اور ہمارے آدمی بیٹھے ہوئے ہم پرامن سے بیٹھے ہوئے کبھی بھی زمین ہم اپنی نہیں دیں گے باقی اس کو جو کچھ کرنا ہے بھلے کرے اور عالی اکتیار کو ہمارا عرض ہے کہ اس کا تھولہ جو ہے اس کو لگام دیا جائے جس یہ جس مو سے کیا ہے یہ زمین ہماری خود کیا ہے پھر یہ مغل صاحب نے ہمارے سے سودا کیا پھر پیسے ان کے پاس تھی نہیں کیوں جو ٹھکی تو کرتا ہے بائی پاس میں بے ایک ملا تھا اس کو مار دیا ہے پیسے نہیں دیے اس نے بولا ایدر بھائی ایسے کرتا ہوں پھر ایدر ہم نے بولا بھائی بھائی